دنیا میں دو خسم کے لوگ ہیں ایک خسم کے لوگ 1% ہیں دوسری خسم کے لوگ 99% ہیں 1% لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں جو چیز میرے لیے بہتر ہے کیا وہ میرے معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے اور 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ ان کے لیے بہتر ہے وہ معاشرے کے لیے بہتر ہے یا نہیں وہ اس کی کیر نہیں کرتے بالکل ایک جانور آپ نے دیکھا ہوگا جانور سر نیچہ کیے ہوئے وہ کھیت میں چرتا چلا جاتا ہے چرتا چلا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کھیت کہاں ختم ہو رہا ہے جائز کی حدیں کہاں تک ہیں فنس کہاں ٹوٹ رہی ہے وہ سیدھا چلا جاتا ہے یہ 99% لوگ یہ لاکھوں کے خرچ کرنے والے یہ ناچنے والیوں کو اسٹیج پر بٹھانے والے یہ منگنی کے کھانے کے لیے اسرار کرنے والے یہ شادی کے دن کا کھانا یہ سانچک یہ پاؤں میں اس کا رسم یہ جہز اور مانگنے والوں کا تو معاملہ لڑکے کا یا لڑکے کی ماں کا الگ ہے خواتین ساٹھ ستر سال کی عمر میں آگئی ہیں اب ان کو مشکل سے پانچ دس سال بچے ہیں اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے ان کی قبر میں جانے کے لیے پانچ دس سال باقی ہیں وہ بھی ناتا نوازی پوتا پوتی کی شادیوں میں انٹرفیئر کرتی ہیں اپنی آخرت اپنی خبر خراب کر دیتی ہیں کوئی کہتی ہے کہ دس تلس ہونا تو ہو نہیں ہونا ہے کوئی کہتی ہے کچھ کوئی کہتی ہے کچھ آپ کو یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے آج یہ چوئیس آپ کا ہے اور اگر آپ اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہی ہیں اس سے بڑا نادان اور کون ہے جو دوسروں کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے